بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سے پوچھا جانے والا یہ سب سے زیادہ سوال ہے جو ہمیں کمنٹ بوکس پہ اور ہمیں میسیج میں آرہے تھے مجھے ویٹس ایپ پہ دوستوں کے کہ کیا عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے دیکھیں جیسے ہی ہمارے نیا دور شروع ہو چکے جیسے ہی عید الہصہ قریب آتی ہے بڑی جسے ہم کہتے ہیں یہ جیسے ہی قریب آتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ سوال لانا شروع ہو جاتے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی گردش کرتا ہے کہ کیا عورت جو فیمیل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت ایک لڑکی اپنے ہاتھ سے اپنا جانور قربانی کا کر سکتی ہے دیکھیں اس کا سوال کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابیات اپنے ہاتھوں سے جانور زبا زبا کیا کرتی تھی تو اگر عورت کے ہاتھ میں اتنی سکت ہے کہ وہ جانور کے خون کو برداشت کر سکتی ہے جانور کے ہلنے جلنے اور جانور کے اس طرح اچھلنے کودنے کو برداشت کر سکتی ہے اگر اس کے گھر میں مرد موجود ہے گھر کا سربرا موجود ہے تو پہلے تو وہی جانور زبا کرے افضل عمل یہی ہے لیکن اگر ایک عورت چاہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو زبا کر سکتی ہے لیکن اگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو کوئی معاملہ نہیں اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر وہ اپنے مقصود زنوں میں جا رہی ہے تو اس کا کوئی ایسا ایسا مسئلہ نہیں ہے آج کے علماء کرام نے اس بات کی یہ دلیل دی ہے اس بات پہ لوگوں کو اتفاق کیا ہے کہ اگر عورت کے ہاتھ سے جانور زبا ہو جائے تو وہ جانور بلکل جائد ہوگا وہ قربانی بلکل جائد ہوگی تو میں آپ لوگوں کو اس بات پر اگری کروں گا کہ آج کے دور میں یہ معاملہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اگر عورت چاہے اس کے گھر میں مرد بھی موجود ہیں لیکن اگر پھر بھی اس کا دل کر رہا ہے بلکہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے صحابیات کا دور یہ گزر کے گیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو زبا کیا کرتی تھی ان کا گوشت بناتی ہے اور صحابہ جب جنگوں سے واپس آتے تو ان کے آگے پیش کیا کرتی تھی اگر عورت اس چیز کو اس تققیق کو بداش کر سکتی ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھیں بسم اللہ واللہ اکبر وہ دعائیں یاد کریں اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں تاکہ اس کو پڑھتے ہوئے اس کو کوئی شرم حسوس نہ ہو وہ جانور کو قربان کرتے ہوئے در حسوس نہ کریں تاکہ اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہوگی اور چھوڑی کسی انسان کو نہ لگ جائے جانور کی آنکھ میں نہ لگ جائے اس تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے عورت اپنے جانور قربان کر سکتی ہے بسم اللہ واللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھ لائی تھی جب وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے تھے اسلام کے بڑی قربانی دے رہے تھے اسلام کے لئے اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے تھے تو ہم ان تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے عورت کو قربانی کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ ساری بات سمجھا دی ہے اگر عورت کے ہاتھ میں نہیں سکت ہے کہ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے ایک جانور کو زبا کرے اور وہ جانور جب ہلے اس کا خون نکلے عورت اس چیز کو اس ساری سچویشن کو برداشت کر سکے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا جانور زبا کرے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے آپ کے پاکیزہ مالوں میں سے آئی ہوئی قربانیاں قبول فرمائے یہ گوشت و گرابہ میں تقسیم کرے ایسے گور تلاش کرے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے جنہیں ہمارے معاشرے میں مانگنے والا نہیں کہا جاتا وہ لوگ مانگتے تو نہیں ہیں لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے گھر میں گوشت دینا ضروری ہے ان لوگوں نے قربانی نہیں دی چونکہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی اپنا شاپر دوسروں کی گھر میں پہنچا دیتے ہیں میں ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے محلے میں جتنے بھی قربانیوں والے ہوتے ہیں ان کو پہلے کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمیں پائے دینے ہیں یعنی کہ ان کو مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی لیکن جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو مانگتے بھی نہیں ہیں اور وہ قربانی بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ پھلانا اچھا نہیں سمجھتے تو آپ ان لوگوں کو بھی اپنے قربانی میں یاد رکھیں ہمیں دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ